ہمارے شہدہ ہمارا فخر ارض پاک کے حفاظت کے لیے جانوں کے نظرانے پیش کرنے والوں کو سلام یوم تقریم شہدہ پاکستان آج جمعنایا جائے گا اس آن آباد میں ایک جہتی شہدہ کنونشن اپنی لازوال قربانیوں سے قوم کا کل محفوظ بنانے والوں کو شاندار خراج و عقیدت پیش وزیراعظم شہباز شریف کی بطور میں مانے خصوصی شرکت وفاقی وزراء اور شہدہ کے لواحقین بھی موجود تھے امران نیازی نے اپنے جتھوں کو پیغام جو کئی ماہ سے دیتے رہے کہ میری گرفتاری ہوئی تو پھر آپ نے فلاں فلاں جگہ جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے نو مائی کو شہیدوں کی اور غازیوں کی بے حرمتی نو مائی کو فوجی تنصابہ تنصیبات پر حملہ یہ ناقابل برداشت ہے یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ان تمام جتھے والوں کو چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل تھے چاہے وہ اکسانے میں شامل تھے چاہے وہ حملہ کرنے میں شامل تھے کسی سے کوئی رائت نہیں برتی جائے گی اور جو قصور وار ہیں ان کو کسی صورت بھی ان کو معافی نہیں ملے گی آئین اور قانون اپنا رستہ لے گا شہدہ کی عظمت قوم کے دلوں میں ہے اور ہمیشہ رہے گی نو مائی کو ملک میں درندگی دکھائی گئی امران نیازی کئی دنوں سے پیغام دے رہا تھا کہ پکڑا گیا تو فلاں جگہ حملہ کرنا ہے اب فاجہ پاکستان کے فلاف کوئی نعرہ نہیں لگنے دیں گے قانون ہر صورت اپنا راستہ بنائے گا جتھو اور ان کے سہولت کاروں کو کسی بھی صورت معافی نہیں ملے گی ذمہ داروں کو سزاب مل کر رہے گی وزیراعظم کا کنونشن چخیطہ فاک آرمی، نیوی، ائر فورس، وینجرز، پولیس اور دیگر سیکیورٹی داروں کی قربانیوں نے ملک کے دفاع ناقابل تفخیر بنایا قوم بہادری کے لازوال داستانے رکم کرنے والوں کی ہمیشہ مکروز رہے گی صدر مملکت کا یوم تقریم شہدہ کے حوالے سے پیغام ہر پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے والہانہ محبت کو فرض سمجھتا ہے شرمن سینٹ اور نگران وزیراعظم پنجاب محسین ازا نکوی کا خراج و عقیدر شرمن جوائنٹ چیسا سٹاف کمیٹی سرویس چیفس ریٹائرڈ افسران اور سیول سوسائٹی کا وطن کی خاطر جانے قربان کرنے والوں کو خراج و تحسین آج پوری قوم کے لیے شہدہ کو یاد کرنے اور خراج و عقیدت پیش کرنے کا دن ہے دشمنانے پاکستان کے پراپاگنڈے سے قطع نظر شہدہ کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا شہدہ نے پاکستان کے نظریات کو بڑھ کر آرکھنے کے لیے جانے نیچھاور کی شہدہ ہمارے ہیرو اور عظیم اساسہ ہیں کچھ بھی ہو جائے شہدہ ہمارا فخر تھے ہیں اور رہیں گے آئی ایس پی آر پاک فضائیہ کا پائلٹ آفیسر راشد منحان شہید کو یوم تقریم شہدہ پاکستان پر خراج و عقیدت راشد منحان شہید کی قربانی سے ناقابل فراموش داستان رقم ہوئی راشد منحان شہید نے اپنی جان مادر وطن پر قربان کر دی لیکن ملک کی وقار پر آنچ نہیں آنے دی راشد منحان شہید ہماری آدھے ماری نسل کے لیے مشلے راہ ہیں پرجمان پاک فضائیہ شہید اپنی زندگی ملک و قوم کے خاطر قربان کر دیتا ہے جو قوم شہید کی عزت نہیں کرتی وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھتی حالی اعتجاج میں شہدہ کی آدھگاروں کی بے حرمتی کی گئی ایسا عمل کرنے والے پاکستانی کہلانے کے لائک نہیں انہیں کٹہرے ملا کر سخت ززادی جائے گی وزیر داخلہ رانس اناولا کا ویڈیو پیغام آڈیو لیکس کمیشن کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے بیٹے نجم ساکب سمیت چار بڑی شخصیات ستائیس مئی کو طلب کمیشن نے صدر سپریم کورٹ بار آب زبیری اور سینئر ایڈوکیٹ تاریخ رحیم کو بھی بلا لیا مبینہ آڈیوز میں سینئر وکیل سے گفتگو کرنے والے صحافی کی بھی طلبی نو مئی کے بعد خاص طور پر آہ اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے میں سیکٹری جنرل تاریخ انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی میمبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا پر کوئی دباؤ نہیں تھا جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا ہے یہ میرا اپنا فیصلہ ہے آہ پارٹی میں نے آپ کو اتا دیا یہ عہدے سے اگر میں نے پارٹی چھوڑیئے میں پارٹی چھوڑنے کا بولتا میں نے عہدے سے استیفہ دیا تیریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا اسد عمر کا تمام پارٹی عہدے چھوڑنے کا اعلان مجھ پر کوئی دباؤ نہیں نو مئی کے واقعات میں ملوث اناصر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے سابق وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس فواد چوہدری بھی عمرانت خان کو چھوڑ گئے سابق وفاقی وزیر کا تیریک انصاف سے علیتگی اور سیاست میں بریک کا اعلان پارٹی عہدے سے استیفہ دے دیا ہے ٹویٹر پیغام میں تصدیق نو مئی کے واقعات کی مضمت عدلیہ نے نظریہ ضرورت اجات کیا لارڈلے کو صادق اور امین کا سیٹیفیکیٹ دیا ڈکٹیٹرز کو خوش آمدید کہا عامریت کو کانونی جواز فراہم کیا جبکہ منتخب وزر آزم کو پھانسی دی گئی جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بھی ڈالا گیا ہمارے نظام انصاف کا دنیا میں 129 نمبر پر ہونا بدقسمتی ہے نوانس شریف کٹ ہوئی سمیت کوئی بھی عمراند خان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں پاکستان کے لیے تھوڑا سا درد رکھنے والا بھی سیاست میں تشدد کا حامی نہیں ہو سکتا عمراند خان نے تو ملک ہی جلا ڈالا یہ کام ٹی ٹی پی نے کیا یا پھر پی ٹی آئی نے یاد رکھیں سیاست اور تقسیم بات میں ہے پاکستان پہلے ہے مریم نوانس کا ٹھوئی حکومت روہ مالی سال معاشی حداف حاصل کرنے میں ناکام معاشی ترقی کا حدف پانچ فیصد تھا جو محض اشاریہ تین فیصد رہا جی ٹی پی گروت کا تخمینہ محض اشاریہ دو نو فیصد لگایا گیا سنتی ترقی ذرات کا شعبہ خدمات اور تعمیدات سمیت بڑے شعبوں کے حداف بھی حاصل نہ کیا جا سکے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے جلاس میں شماریات دیورہ حکام کی بریفنگ موسیقی